آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے یہ جو آپ بل لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن سریڈم کے ساتھ جو کھیڑوار کہہ جا رہا ہے اس سے روح کام جاتی ہے اسلام علیکم پیارے دوستو بجرگو ہماری ماں بہنو اسلام علیکم رحمت اللہ ہی برکاتہو میں آپ کا بھائی محمد افران آج ایک اور نئی خبر لے کر حاجی رایا ہوں وہ خبر یہ ہے دوستو کہ اسوسدین اویسی اور ایک مولانا صاحب نے سنسر بھابن میں دہار لگائی جب وہ بولے کابلے تاریف ہے دوستو یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے کیونکہ اسوسدین اویسی نے جو بات کہی ہے اور مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے کیا یہ بات بلکل صحیح ہے یا نہیں آج آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں دوستو آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے یہ جو آپ بل آ رہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن سریڈم کے ساتھ جو کھیڑوان کیا جا رہا ہے اس سے روح کام جاتی ہے آپ سرموچ نیالے کے آدیش کے باوجود اس کو ہٹانا چاہتے ہو مانیور یہ سیدھے سیدھے قانون کے خلاف فرضی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سمویدان کی اگر دھجیے اڑانے کا کام آپ کرنے کا کام کر رہے ہو ہم اس کا پرزور ویروت کریں گا پرزور ویروت کرنے کا کام کر رہے ہو ہم اپنے وقار کو اپنے عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم سمویدان کو خود اپنے پیرو تلے روند رہے ہیں میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس طرح میں جس میں ون من کمیٹی آپ کے دوارہ بنائی گئی سرکار کے اور میں اس میں پیش ہوا ون ٹوئنٹی تری پروپرٹی میں جسٹس آرین نے جو ریپورٹ پیش کی آج تک وقف بورٹ کو نہیں بتایا گیا چونکہ وہ آپ کی منشاہ کے خلاف تھی اور گورمینٹ کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی ون ٹوئنٹی تری پروپرٹی میں جب منشاہ کے خلاف ہمارے نہیں آئے منشاہ کے مطابق نہیں آئی تو ہم نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی ریپورٹ وقف بورٹ کو نہیں دی جبکہ وقف ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی فائیف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے اس کے حقوق کا اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا سر ہندو اینٹومن میں جو کرناٹکا اور تمیلناڈ میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا اور چھپیس میں آرٹیکل چھپیس کا بائیولیشن ہے چار دھام میں یہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا بیہار اوڈیسا میں بھی یہی لکھا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں گردوارہ پربندگ کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور لی اور یہ ان کا عدیقار ہے جس کو مانا گیا ہے لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ نیائے کیوں ہیں اور سن لیے سر میں آپ کی توجہ کے داتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو ہم اپنے وقار کو اپنے عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم بسنویدان کو خود اپنے پیروں تلے لوند رہے ہیں اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے ایک مذہبی فریضہ ہے اس سے ان کو محروم کنسٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خومیادہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتے رہیں گے کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیوشن کو سنویدان کو اس کی پاوالی کر رہے ہیں اگر ہمیں اس سلسلے میں میں نے سر پورا پورا میں نے اس کو بدنیب سے پڑھا ہے اور میں نے پوری چالیس ترامیم جو اس میں غلط ہے اس کو لکھ کر دیا میں لے کر آ رہا ہوں سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو بازابتہ طور پر یہ حق آخری لوگ کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے سروے کمیشنر کے اختیارات ختم کیا جا رہا ہے آخری سروے کمیشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے مطالب چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرے تے کرے گا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے افریقہ میں کیا لکھا ہے اسلام میں کیا لکھا ہے یہ آپ تے کریں گے یا میں تے کروں گا سر اس سے اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں انٹر فیرنس آف تر ریلیجن کر رہے ہیں سر 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 اس طرح کے قوانین سے ملک کی شاق کو نقصان پہنچے گا کنسٹیوشن کی سپلٹ ہم ختم کر دیں گے اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت کوئی بھی مائنولیٹی اپنے آپ کو اندوستان میں سیب نہیں پہنچ سیب نہیں کرے گی پیچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور کچھ گاگتیں عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو آسیہائے محسوس کر رہے ہیں دس سال سے جو ملک میں مائنولیٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن سریڈم کے ساتھ جو کھرڑا کیا جا رہا ہے اس سے روح کھاپ جاتی ہے اور دل یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ان حقوق کے لیے کانسٹیوز کو بچانے کے لیے دوبارہ سڑکوں پر آجائے گی سر ایک سر دیکھنکیو سر سر میں نے ایک نوٹیس در رول سیونٹیٹیٹیو کو اپوز وفت امینڈمنٹ بل سر میں اپوز انٹرڈکشن در رول سیونٹیٹیٹیٹیو لیدارتکال 14 15 and 25 سر it is both discriminatory arbitrary it is a grave attack on the basis structure of constitution as it violates the principle of judicial independence separation of powers sir one thing has to be understood that the work management of a property is an essential religious practice for a Muslim by denying legal recognition to work under clause 4 and work by use under section 3 R 1 government has sought to severely restrict فرقا پاکیا ہے ہمینو ایٹم ورنبور ورنبور میں ہیں ہمینو ایٹم لوگ باڈیبی نہتیڈید ف Leadersが ہمی بائی ایسیplی لحظ شخص و ایٹم یہ کامل لطاقwoات حسنا لفظ عزارت حالا ایسی понятно جوش ورنبور پرسل لفظیر عمرت کے لئے لازم پرسلی میں اکتا ہے پر فراہ پر رنبور کیا مجھلہ شکرہ ہمینو کتا ہے تم اجولی بیگر پرسلی بھی پرسلی کبھی آؤلاء نے کسی کیا بھی سمچا پاکا کیا ہے تو کسی نے آماکتا ہوں تو کسی تک تو بھی سمچا پاکا بھی سمچا پاکا کیا۔ ڈالے میں نے اگر مہん کو دکھا کہ میں مکرز دیکھئے، کسی تک تو کرتے ہیں؟ تو آپ سے مرینے آغاق راکھا راہے ہیں کیا ہے یہ صدی پر دیکھ پوچیکا کہ اسلام میں ایک تک کو دیا ہے اگر کل کوئی آکے بولے گا کہ نہیں مہنے پانچ سال سے اسلام پریکٹس نہیں کر رہا ہوں کونڈی سائید کرے گا سر اور ایک نیو کنورت ہے does he has to wait for five years to give his property to vah isn't that violation of right to freedom of religion another point sir now no such provision exists for hindu endowment or shikh gurdwara parwanda committee now irony of the amendment sir is that non muslims can become member of cwcswb but he cannot dedicate work arbitress why is it arbitress sir existing law protects the status of registered work properties we have replaced that by empowering collector to determine you are violating principle rights to justice that one may not be a judge in their own cause section 61 if dm says to matawalli make this masjid as a government property if does not listens punishable offence this is against separation of powers part of which is basic structure this bill excludes tribunal decision from being final if collector has been replaced by tribunal and who's going to look in sitting in a tribunal a retired government judge and a retired government employee how can the nominee be a part of this composition sir in arc ok ok sir i am not going to die sir i am not going to die second level officers can be appointed technical members 83 states are joined secondary added tribunal work properties sir are not public properties by removing work by user this government wants to take over dargah masjid and work properties sir take this example of 107 you have made it more difficult to be to be to be removed encroachment will happen section 37 removes protection to work properties section 40 prejudicial amendments and a government sir government government بول رہی ہے sir sir i am not going to die a minute government کہہ رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کو دیرہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ bil خیزبانوں کو اور zakiya jafiri کو member بنائیں گے مجھے یقین ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں sir کہ یہ جو آپ bil لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے مانی ادیق جی میں وقت سنشودن ویدیک دوزار چوبیس کو بیروت کرتا ہوں مانیور ہم لوگ سمویدان کی قسم کھا کر کے یہاں ہیں اور سمویدان کی دجیاں اس ویدیک کے اندر اڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے آرٹیکل پندرہ کے اندر درم نسل جاتی لنگ جنمستان کے آدار پر بھیدباؤ کرنے کو مانیور میں آپ کی حسی کو سمجھ رہا ہوں لیکن یہ بہت گہم بھی اور مہت پونڈ بھی شہابی ہمارے مانی سدسے کہہ رہے تھے کہ مندر اور مسجد کے مسلوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں وقت بورڈ مسجدوں کا پربندن کرنے کا کام کرتا ہے اور وقت بورڈ کے تحتی مسجدیں ساری کی ساری آتی ہیں اور وقت بورڈ کی شکتیوں کو آپ ختم کر کر کے ڈی ایم راج لاکر کے ان تمام پروپرٹیز کے اوپر لگ بگ آٹھ لاکھ ایکڑ پروپرٹی پورے دیش کے اندر وقت بورڈ کے پاس ہے آپ وقت بورڈ کی پروپرٹیوں کو خرد بورڈ کرانے کی جو سازش لوگ کر رہے ہیں ان سازشوں کو بل دینے کا کام کر رہے ہیں ساتھ میں آپ مانیور مانید یک جی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل دارانہو کے تحت یہ جو سی ڈی بلوسی سندر الحاشانہ میں بدلاؤ کیا گیا ہے میں مانیور بتانا چاہتا ہوں کہ بندبستی پربندن کے اندر جب دوسرے دھرم کا بھی اکتی شامل نہیں کیا جا سکتا تو وقت بورڈ کے اندر یہ شرط کھیوں لگانے کا کام کیا جا رہا ہے اور آپ اگر شرط بھی لگا رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وقت کی وقت کی وقت کی وقت کی کبزیں ہوئے ہیں ان قبضوں کو قبضہ مقتقرہ کر کے اگر قانون لاتے کے ان کو قبضہ مقتقرہ کے وہاں پر ہم لوگ شکشن سنسائیں چلائیں گے جس آدمی نے وقت پرگی پروپرٹی وہ پروپرٹیز نیت کے ساتھ وقت پی کہ آنے والی نسلوں کے اندر ذرائر خدا کے اندر فلا کے کام کیا جا سکتے ہیں ان فلا ہی کاموں کے لیے ان فلا ہی کاموں کے لیے اگر ان دیکھ جی دو منٹ کے لیے دو منٹ ابھی نہیں ایک منٹ دے دیجئے ایک سیکنڈ بھی نہیں سری جی ایم بال یوگی ہریش نہیں سری جی ایم ہریش بال یوگی Thank you speaker sir ایک منٹ کو بات ختم کر میں مانی آتے جی کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے میں اس کے اندر دھارہ چالیس کو مانی آتے جی اٹھانے کا کام کیا اس کے اندر سروش نیالے کی سیویل اپیل سنکیا سیوی ایٹ ون ٹو سیوی ایٹ ون فور اور مہراشتہ راجعہ فکبورٹ بنام شیخ یوسف بھائی چابلہ انیہ کے تحت پرودانوں کی جانچ کی چالہ دھارہ چالیس کے پرودانوں کی جانچ کی اپنے فیصلے کے پرہ بھگا ون سیونٹی کے اندر بہت اسپریس روپ سے مانا کہ ایک بہت اچھا قانون ہے آپ سروش نیالے کے آدیش کے باوجود اس کو ہٹانا چاہتے ہو مانی آور یہ سیدھے سیدھے قانون کے خلاف فرضی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سمویدان کی اگر دھجیے اڑھانے کا کام آپ کرنے کا کام کر رہے ہو ہم اس کا پرزور ویروت کریں گا پرزور ویروت کرنے کا کام کرتے ہیں بہت بہت اینے